اچھ سلام علیکم ویورز ویدہ زمینیوں میں آپ کو اویل کام کہتی ہوں ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بنا رہی ہوں ایک یونیک قسم کی چٹنی آلو بخارے کی چٹنی سیزن ہے اور سیزن میں جو چیزیں ہمیں اویلیبل ہیں وہ اللہ کی ہمارے لئے بہت بڑی انائیتیں اور اس کی رحمتیں ہیں ہمیں ان کو ہر سیزن کی چیز کو سیزن میں استعمال کرنا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے سب سے پہلے میں نے ایک کلو آلو بخارے لیا ہے اس کو بہت اچھی طرح دویا ہے اچھی طرح دونے کے بعد میں نے ڈیٹھ کلو پانی میں ایک کلو آلو بخارے کو ڈال کے چولے پر رکھ دیا ہے ویورز آج کل کی سیزن میں چونکہ برسات کا سیزن ہے اور سبزیوں میں فروڈ میں کیمیکل بھی ہے اس کے لئے ایکسٹر بھی سپریہ کی جاتی کیونکہ یہ چھوٹے موٹے جو کیڑے ہیں یہ آج کل زیادہ ہیں آپ جب بھی گھر میں سبزی یا فروڈ لائے تو سب سے پہلے انہیں دو کے نمک اور سرکہ ڈال کے کچھ دیر کے لئے اس میں چھوڑ دیں پھر اس کو دو کے صاف کر کے آپ نکال دیں یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کی صحت کے لئے یہ تھوڑا سا آپ اپنے لئے ٹائم نکالیں اور اس کو آپ نے اس پرافیس کو ضرور کرنا ہے تو آلو بخارے کو میں نے ڈام دیا تھا دس منڈ ڈامنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ چھلکہ پھٹ کے اس کا اوپر سے اتر چکا ہے اب میں اس کے چھلکے ایک ایک کر کے اتا لئے گا یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آلو بخارے کی چٹنے کے کئی طریقے ہیں یہ سب سے آسان اور سب سے مزیدار ہے ساری چیزیں میں نے چیک کی آپ کے ساتھ میں وہ ریس پی شیئر کر رہی ہوں جس کو یہ لزد ذائقہ اور پکانے میں آسان جس کو آپ انجائے بھی کریں گے اور پکانے میں بھی آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی زیادہ اس میں کچھ ڈلتا بھی نہیں دو چار چیزیں ہم ڈالیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہماری چٹنے کی تیزہ بردست کیار ہوئی ہے اور آپ اسے کئی دفعہ بنائیں گے ابھی تو آلو بخارہ بزار میں آیا ہوا ہے آپ کو بہت بہت مزا آئے گا اس سے پہلے آپ نے آم کی بنائی تھی چٹنے اس کا خوبصورت کلر پھر آپ نے اچار بنایا اس کا خوبصورت کلر پھر آپ نے آم کا شربت بنایا کیری کا کیری کا شربت بنایا اس کا کلر ہر چیز کا کلر قدرتیں الگ لگ رکھا ہے ایک ہی زمین سے یہ سارے پھالا اور ایک ہی سیزر میں آتے ہیں لیکن ہاں اپنی اپنی فشبو اور اپنے اپنا کلر اپنی اپنی جگہ سب لا جواب ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سبغت اللہ یہ تو اللہ کے رنگیں ہم نے تو ان میں کچھ بھی نہیں کیا وہ سب قدرت خود کرتی ہے پھر جب اس کی نعمتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرتی ہے پھر کس کس نعمت کا شکر ادا کریں ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا ہی نہیں کر سکتے یہ دیکھیں چھلکے اتر چکے ہیں اب آہستہ اس کو میں اپنی چمچ سے نا توڑتی رو ہوں کیونکہ اس میں گھٹلیاں ہیں گھٹلیاں بھی ہم نے ضرور نکالنی ہیں جو ہمارے چھوٹے موٹے اکا دکا چھلکے رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں کہ کس طرح وہ نکلتے ہیں یہاں نکالیں پھر بھی کوئی بات نہیں میں تو دوسرے بوائل کر رہی تھی ساتھ ساتھ میں انجائے کر رہی تھی چھلکے اتار رہی تھی آپ بعد میں اتارے پہلے اتارے اس میں کوئی وہ نہیں ہے ایسا کوئی راز نہیں کہ پہلے اور بعد میں کوئی فرق پڑے کر نہیں یہ اپنی چمچ سے آپ نے ان کو بہت اچھی طرح ملٹ کرنا ہے میں پوری ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کارنی پیسز کے اپنی کارنی اس لیے کہ یہ بہت اچھی بن ہے آپ سے یہ قابل تحریف ہونے بہت اچھی طرح یہ دیکھ لیں ملٹ کارنی ان ساتھ ساتھ وہ ایلویس میں آ رہا ہے کوئی چیز ہم نے نہیں ڈالیے اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں کیا چیزیں ڈلتی ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں ڈیڑھ کلو پانی ایک کلو آلو بخارہ دو کے ڈال دیا آلو بخارے کو دس منٹ کے لیے ہم نے ڈام دیے جب اتارا اس کی چھلکیں جو ہم ہٹ چکے تھے چھلکوں کو ہم نے اتارا اتارنے کے بعد ہم اس کو ملٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کی گھٹلی نکل جائے جو چھوٹا موٹا چھنکہ رہ گیا وہ ہم بعد میں نکال دیں گے اس کے بعد ہم نے ایک کلو آلو بخارے میں آدھا کلو چینی پانچ چمچ سرکہ آدھا کلو چینی پانچ چمچ سرکہ ایک چمچ بھارکہ دڑا میرس اور پھر انڈ پہ جا کے ہم نے اس میں کالی میرس جالنی ہے ایک چمچ اس کے ذائقے کا ہم نے اور ہی لا جواب بنانا ہے سرکہ جو ہے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کاش سکتے ہیں اگر آپ سرکہ تھوڑا کھٹا لینا چاہتے ہیں چٹنی کو تو آپ سرکہ ڈال دیں لیکن پکتے ہوئے اوہارے میں آپ نے سرکہ ڈالنا ہے تھنڈے میں یا جب دیار ہو جانے کے بعد نہیں ڈالنا اس کا کچھا پانچ یا اس کا وہ ذائقہ آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو اندر اس کے جو سرکہ پک چکا ہے ذائقہ ملے گا ہلکا سا ٹھنڈا کیا ہے اب میں اس کو چھان رہی ہوں سپیکچولے سے میں اس کو ہلا رہی ہوں زبردست قسم کو اس کو میں اس کے ساتھ محنت کر رہی ہوں یہ دیکھیں لیکن انجائی بھی میں بہت کر رہی ہوں ایسے سموت سے بہت مزہ آ رہا ہے ایسے ہلکا سگل آ رہی ہوں وہ سموت ہے وہ نیچے نکلتا جا رہا ہے اور گھٹلیاں اس کے اندر آپ نے دیکھیں کہ ہماری اس سٹینر میں ہماری گھٹلیاں بھی رہ گئی ہیں جو تھوڑے بہت چھلکے تھے وہ بھی رہ گئی ہیں اور ہم اس کو آہستہ آہستہ دبا رہیں اور نکال رہیں یہ کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں اس کے پیچھے محنت ضرور ہوتی ہے جس کام کو آپ شوک اور محنت سے کریں گے اس کا ریزلٹ تو لا جواب ہوگا جس کو ہم جلدی میں اوپر نیچے کر لیتے ہیں اس کا وہ ریزلٹ نہیں آتا چیز تو بن جاتی ہے لیکن وہ مزہ نہیں رہتا اب اس کو میں چھان رہی ہوں اگر میں اسے ویسی پکاتی تو اس کے اندر وہ نرم ہو جاتے اس کو میں نے اچھی طرح پکانے کے بعد چھل کے اتار رہیں اس کی گھٹلیاں نکال رہیں یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں پالپس میں سارا جو ہے نا میں نے میکس کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو بنائیں گے اور میرے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اتنی زبردست یہ تو اس چٹنی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ ناولٹی قسم کی چٹنی ہیں ہماری یہ ہماری اسپیشل اسپیشل میمانوں کے لیے دور سے آنے والوں کے لیے کبھی کبار آنے والوں کے لیے ہم پیش کرتے ہیں ایک کلو علو بخارک ادھا کلو چھینی ایک چمج یامن اس میں چھلی فلیکس ٹال دی ہلکی ہلکی اس میں میرچ ہوگی زیادہ نہیں کہیں کہیں آپ کو کسی وقت ہلکی سی فیل ہوگی جو مزہ کرے گی ڈال گئے یہ اب دوبارہ چولے پر اس کو رکھ دیں تمام چیزیں ڈال دیں ہیں چولے پر رکھا ہے چیلنج چیجی نے اپنا پانی چھوڑا ہے اوپر جو جاہاں آ رہی ہے یہ چینی کا پانی ہے بہت اچھی درہ چینی کو ملڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں کالی میں اس ڈالی ہے اور چار چمچ میں چار سے چھے چمچ میں سرکہ ڈال رہی ہوں آپ اس کو کم یا زیادہ اپنی ملڈی سے کر سکتے ہیں نمک جو ہو ایک چمچ بارکر چھوٹی چمچ چائے واری ایک چمچ بارکر آپ نے نمک ڈالنا ہے پھر آپ نے چار سے چھے چمچ سرکہ ڈالنا ہے کالی میرے ایک چمچ یہ یہ چٹنی چٹ پٹی نہیں ہے یہ بہت ہی سموت قسم کی چٹنی ہے آپ کے سامنے جب یہ تیار ہوگی تو پھر آپ اس کو انشاءاللہ بہت انجائے کریں ویوز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں مجھے اپنے پیارے کامنٹس میں بتائیں کہ میری چٹنی آپ کو کیسی لگی جو میں نے بنائیے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور آپ بنا کے میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ مجھے بھی مزہ آئے کہ میرے ویوز کتن شوک سے میری چیزوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں نہ یہ زیادہ پتلی ہے نہ یہ زیادہ گاڑی ہے ہم اسے دئی بڑوں کے ساتھ ہم اس سے چاٹ کے اوپر ہم سموسوں کے ساتھ ہم رول کے ساتھ اس چٹنی کو استعمال کر سکتے ہیں دئی بڑوں میں تو یہ چٹنی ہماری جو علوہ ہارے کی اور اس کے ساتھ انگلی کی چٹنی یہ دو چٹنی ہوں تو اللہ جواب ہمارے دئی بڑے دیار ہوتے ہیں چٹنی کا کلر ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی سوا کونے جو یہ کلر بنا سکتا ہے ایک تو قدرز کے اپنے ہی رنگیں اس کے اپنے ہی نظاریں ہیں ہم نے کوئی فوڈ کلر نہیں ڈالا لیکن دیکھ لیں آپ اس کا کمال اس کی شان چٹنی تیار ہو گئی ہے مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی میرے ساتھ شیئر کریں اور مجھے بتائیں آپ سے کیسی بنی ہے وعی دس مہنیوں میں اللہ حافظ جہاں رو خوش رو اللہ تعالیٰ آپ جس جگہ بھی ہو وہاں آپ کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ کریں جدر جدر میرے بیورز اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ